اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش احمدید آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سکالرشپ کے متعلق جو کہ دی جائے گی گورنمنٹ کی جانب سے کلاس چھٹی سے لے کر بارویں جماعت تک کے طلبات کے لیے 100% سکالرشپ ہوتی ہے اس کی تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو منتلی سٹیفن ہے اس کے اندر جو چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی یہ ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے اس کے علاوہ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار اس کا جو ٹیسٹ کا شیڈول ہوگا سکالرشپ کے لیے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور باقی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آسکیں اور آپ اس میں اپلائی کر سکیں گھر بیٹھ کے اور ساری معلومات آپ کو مل سکیں ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیا کریں اس میں ساری ضروری معلومات ہی میں بناتا ہوں اگر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ کومنٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر فلان بات فلان بات وہ آلریڈی ویڈیو میں موجود ہوتی ہے تو آپ اس کو کرنڈی پورا دیکھ لیا کریں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے scf.org.pk کی جو افیشل ویب سائٹ ہے سند ایجوکیشن فانڈیشن اس کو اپن کیا ہوئے آپ کے سامنے سکرین پر شو رہی ہے یہی سے scholarship کو دیا جاتا ہے اس کے اندر اس کا لنک میں نے description میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا یہاں سے آپ نے scholarship بلا جو پیج ہے اس ویب سائٹ کا اس کو اپن کر لینا ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں آپ کو دکھا رہتا ہوں اس میں یہاں پہ کچھ scholarship کا introduction وغیرہ دیا گیا ہے 2017 سے یہ چل رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ schools وغیرہ کے name ہیں جو اس کے ساتھ registered ہیں eligibility criteria وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کیونکہ یہ دو type کی ہے ایک چھٹی جماعت سے اٹھویں تک ہے اور ایک نویں جماعت سے لے کر بارویں جماعت تک کی ہے لیکن ان دونوں کے اندر جو اس کا وظیفہ ہے وہ انیس ہزار آٹھ سو روپے پر منت آپ کو ملتا ہے جس میں boarding and lodging fees tuition fees admission fees اس کے بعد منتلی سٹیفن جو تقریباً ایک ہزار پر اس کے بعد uniform transportation cost shoes books and other necessary چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کو scholarship کے تحت دی جاتی ہیں اس میں ایک scholarship آپ کو ملتی ہے جو آپ چھٹی جماع سے حاصل کرتے ہیں اور آٹھویں کلاس تک آپ کو ملتی ہے دوسری جو scholarship ہے اس میں آپ نویں جماعت سے لیتے ہیں اور وہ آپ کو بارویں جواد تک ملتی ہے جو آپ کو نویں سے بارویں تک ملتی ہے وہ میں آپ کو پہلے بلکہ جو چھٹی سے آٹھویں تک ملتی ہے پہلے اس کو discuss کر لیتے ہیں اس کے اندر کراچی کے یہ پورے سندھ کے لئے ہیں دونوں scholarship لیکن اس میں دو step ہوتے ہیں یہ ابھی پہلا مرلہ ہے پہلے مرلے کے اندر جو سکالرشپ چھٹی جماعت سے آٹھویں جماعت تک مل رہی ہے وہ کراچی ڈیویجن ہے جس کے اندر کراچی مشرق کراچی مغرب کراچی جنوب کراچی سنٹرل ملیر کماری اور کورنگی کے ازلا ہے اور جو سکالرشپ آپ کو نویں سے بارویں تک مل رہی ہے وہ کراچی کے علاوہ جو ڈیویجن ہے اس کے اندر موجود ہے تو یہ پہلا فیز ہے دوسرے فیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چھٹی سے آٹھویں والی سکالرشپ ہے یہ کراچی کے علاوہ جو دیگر ڈیویجن ہیں ان کو ملتی ہے اور جو نویں سے بارویں تک ہے وہ کراچی ڈیویجن کے لیے ہوتی ہے اب اس کو ذرا سمجھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی لاسٹ ویٹ اس میں اپلائی کرنے کی تیرہ اپریل دوزار تیس ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ابھی پانچویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے چھٹی جماعت میں ایڈمیشن لینا ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ کون سے سوڈنٹ ہیں یہ وہ والے ہیں جو سرکاری سکولز ایسی اینڈ الڈی یعنی سینڈ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے جو سکول ہیں ان کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ان کی جو میکسیمم ایج لیمٹ ہے وہ تین سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے سوری گیارہ سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کے اندر کراچی ڈویجن کی رہشی اپلائی کریں گے اس میں اپلائی کرنے کے لیے آن لائن فارم ہے وہ میں آپ کو آگے سمجھا رہے تھا ہوں وہ کس طرح سے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی دو پاسپورٹ سائز پکچر اس کے بعد جی آر یعنی جو آپ کا سکول ہے اس کا ایڈ ماسٹرس یا ہیڈ ماسٹر جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو ایک جی آر بنا کر دے گا یا سکول لیونگ سرٹیفیکیٹ بھی بنا کر دے گا اس کے بعد آپ کے والدین کی جو بے فارم آئی ڈی کارڈ ہیں آپ کا جو بے فارم ہے اس کے بعد والد کا ڈومی سیل ہے یہ اپنے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اسکالرشپ کے تحت آپ سے ایک انٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کی آٹھ سور پہ چلان فیس ہوتی ہے اس کے اندر چلان فیس ہے جو نومی سے بارویں تک ہے اس میں نہیں ہوتا اس کا وہ میں آپ کو پراسس سمجھا رہتا ہوں اس کا چلان وغیرہ فیل کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو آگے سمجھا رہتا ہوں اس کے بعد سیکنڈ جو ہمارے پاس دوسری سکالرشپ ہے یہ بھی سینڈ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ایس ای ایف کے تحت اور سینڈ ایڈوکیشن سکالرشپ پروگرام ایس ای ایس پی کے تحت ہے سینڈ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن لیٹریسی ڈیپارٹمنٹ کے تحت اس کے اندر ٹوٹل سو سکالرشپ ہیں جس میں نومی کلاس سے بارویں کلاس تک آپ کو چار سال کے لیے سکالرشپ دی جاتی ہے اس کے اندر باقی کنڈیشن اسی طرح سے ہیں لیکن اس میں جو ڈویجنز ہیں وہ سکھر لڑکانہ شہید بینیزیر آباد ہیدر آباد اور میر پور خاص ہیں جو کراچی ڈویجن کے طلبات ہوں گے ان کا نیکس فیز کے اندر آئے گا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ابھی جو کراچی ڈویجن کے طلبات ہیں وہ چھٹی سے آٹھویں تھا اسکالرشپ میں اپلائی کریں گے بعد میں یہ جو سکھر لڑکانہ شہید بینیزیر آباد ہیدر آباد اور میر پور خاص ویجن کی ہیں یہ چھٹی سے آٹھویں کی آئے گی اور اس کے ساتھ کراچی ڈویجن کی نومی سے بارویں تک اسکالرشپ آئے گی اس کے اندر آپ کی جو میکسیمم ایج ہے وہ پندرہ سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ڈاکومنٹس وہی ریکوائیڈ ہیں اس کے بعد آپ کا اسی طرح سے ریجسٹریشن ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ کی بنیاد پہ آپ کا میرٹ بنے گا اور میرٹ کی بنیاد پہ آپ کو سکالرشپ پروائیڈ کی جائے گی اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا لنک الگ سے ڈسکریپشن میں موجود ہے ان کی ایڈوٹائزمنٹ یہاں پہ موجود ہیں اس پیج کے اوپر یہ میں نے الگ سے دی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ نے سیمپل پیپر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے وہاں پہ پیپر دینا ہے اس کے اندر انگلیش اس کے بعد میتیمیٹکس اور سائنس یہ تین سبجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ نے پیپر وہاں پہ دینا ہے اس کے بعد اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپل یہاں سے اس لنک کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ چھٹی سے آٹھویں ملی سکالرشپ کے لیے الیجیبال ہیں اس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کا جو ریجسٹریشن فارم ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ چلان فارم ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں یہاں سے ریجسٹریشن فارم ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے ساتھ ہی چلان فارم موجود ہے یہ آپ کا چلان فارم ہے آپ نے اپلیکنٹ کا نیم فادر نیم فادر سین ای سی کونٹیکٹ نمبر لکھنا ہے اس کو آپ نے پی کرنا ہے اور اس کے بعد جو فارم فیل کرنا ہے یہ فارم آپ کے سامنے سکرین پر شور ہے جو میں نے ڈاؤنلوڈ بتایا تھے وہ ساتھ اٹیج کرنا ہے یہاں پہ پکچر بلیوڈ یا وائٹ بیک گراؤن کے ساتھ اپنا نیم جینڈر سٹوڈنٹ بے فارم نمبر ڈیٹو بار فادر نیم فادر سین ای سی گارڈین نیم اس کے بعد پوستل اڈریس موبائل نمبر وغیرہ یہ ڈیٹیلز ہیں پریویس سکول یہاں پہ آپ نے پانچویں تک کی کلاس اٹینڈ کی ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ ساری لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ انسٹرکشنز وغیرہ ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے وہ میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں اس کے بعد ٹیسٹ کا کرائٹیریہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھا ہے انگلیش میت سندھی اردو انٹرویو سکسی سکسٹی نمبر کا جو آپ کا میرٹ ہوگا وہ یہاں سے بنے گا سکسی پرسنٹ پاسنگ مارکس ہوں گے آپ کے اور تھلٹی پرسنٹ آپ کے انگلیش کے کاؤنٹ ہوں گے تھلٹی پرسنٹ آپ کے میت کے ٹوینٹی پرسنٹ سندھی اردو کے اور ٹوینٹی پرسنٹ آپ کے انٹرویو کے یہ ہنڈڈ پرسنٹ سے آپ کا میرٹ بنے گا اس کے بعد آپ کو سلیک کر جائے گا اس کے بعد ڈاکومنٹس ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو سارے بتا دی ہیں اس کے بعد جو دوسری سکالرشپ ہے نائن سے ٹوینٹس کے لئے اس کا بھی سیم کرائیٹیریہ لیکن اس میں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی یہاں سے آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں تو اپلائی آن لائن اس کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے یہ دو ویڈیوز دی ہوئی ہیں اپلائی کرنے کے لئے اردو لینگویج کے اندر بھی اور سندھی لینگویج کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پہ یہ فارم موجود ہے آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فیل کرتے جانا ہے سمپلی اپنی پکچر نیم جینڈر وغیرہ لکھنا ہے ڈیٹو بارت وغیرہ پوٹ کرنی ہے نیکس ٹیپ میں نیکس ٹیپ میں یا آپ پہتر ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیں مجھے لگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ سارا کرائیٹیریہ انہوں نے بتایا ہوئے تو یہ تھی آج کی مکمل ڈیٹیلز امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگی ہوگی میں نے آپ کو ایک ایک چیز الگ لگ کر کے اچھے سے سمجھا دی ہے ٹیس کا کرائیٹیریہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ نے سمپلی ویڈیو کے کومنٹ باکس میں پوچھ لینا ہے میں آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر دوں گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو ان کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید کارمت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت کیال رکھیں اللہ حافظ